اسلام علیکم بیورز پاکستان آرمی کے گن شیپ ہیلیکاپٹر آزاد کشمیر میں تائینات کر دئیے گئے بھارت کی اب خیر نہیں ہے آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اطلاعات کے مطابق بھارت کی جاریت پر پاک فوج نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے پاکستان کی افواج نے آزاد کشمیر میں اپنے سب سے زیادہ خطرناک گن شیپ ہیلیکاپٹر لانچ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق بھارت کی اوپر سرجیکل سٹائک کرنے کے بعد بھارت پوری طرح بوکھلا گیا ہے اور ایک بار پھر پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی نے گن شیپ ہیلیکاپٹروں کو آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی تائنات کر دیا ہے پاکستان آرمی کی طرح سے فوری ایکشن قابل دید ہے کیونکہ دہشتگردی کے خلاف جتنا جلدی ہو سکے ایکشن لینا ملکی مفاد میں ہے چاہے وہ بھارت کی دہشتگردی ہو یا جاریت آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب سواد پاکستان کا انتہائی پرامن علاقہ ہوا کرتا تھا پوری دنیا سے لوگ سواد کی خوبصورتی دیکھنے آتے تھے جس کے نتیجے میں ملکی خزانے کو فائدہ پہنچتا تھا مگر بھارت کو پاکستان کی خوشحالی حضم نہیں ہوتی لہٰذا سواد کو بھارت نے دہشتگردوں کی آماجگاہ بنا دیا جس کے بعد پاک فوج کو برپور طریقے کے ساتھ آپریشن کرنا پڑا بہت ساری قیمتی جانوں کے زیا کے بعد بلاخر سواد کو پھر سے پرامن علاقہ برانے میں فوج کامیاب ہو گئی موڈی کی حکومت میں آنے کے بعد بھارت نے بھارت پر جاریت کرنا بھی شروع کر دی تھی اور اب بھارت پوری طرح بوکھلا گیا ہے اور اس کو پاگل پن کے دورے ہو گئے ہیں سپیشلی پلواما اٹیک کے بعد بھارت پوری طرح پاگل ہو چکا تھا اس کے بعد بھارت نے پاکستان پر ائر سٹائک کرنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان کے جنگی تیاروں نے فوراں رسپونس دے کر دشمن کو مار بگایا تھا اگلے دن پاکستان نے بھارت پر سرجیکل سٹائک کر کے بھارت کو یہ باور کرا دیا تھا کہ پاکستان سے جو پنگا لے گا اس کا ایسا ہی حال ہوگا جیسے ابیدندن کا ہوا تھا اور جیسے بھارت کے دو مک تیاروں کا ہوا تھا بھارت نے سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے گلگل بلتستان کو بھارت کا حصہ قرار دینا شروع کر دیا تھا مگر بھارت نے اتنی ہمت نہیں کہ اپنی فوج اور پاکستانی علاقوں میں بھی بھیس سکے لہٰذا سی پیک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے بلوچستان اور گلگل بلتستان نے بدمنی پھلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر بہت سے ممالک انحصار کرتے ہیں جبکہ پاکستان کی معاشی حالت بدننے کے لیے بلوچستان کا ترقی آفتہ ہونا بہت ضروری ہے بلوچستان کو پاکستان سے علاق کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر پاک فوج نے بروقت کروائی کر کے بھارت کے لیے کام کرنے والوں کو جہنم واصل کیا اب جب بھارت نے دیکھا کہ بلوچستان میں موجود ان کے سارے ایجنٹس ختم ہو چکے ہیں اور پورے بلوچستان پر پاکستان آرمی کا کنٹرول ہو چکا ہے جبکہ گوادر کی کڑی نگرانی پاک نیوی کر رہی ہے تو کیوں نہ گلگل بلوچستان کا امن خراب کیا جائے کیونکہ وہ علاقہ بھارتی سردوں کے ساتھ ہے اور سی پہ کے روش اسی علاقے سے گزر کر چین جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کی خفیہ ایجنسی دہشتگرد تیار کر کے گلگل بلوچستان میں بھیج رہی تھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی سوات اور وزیرستان کی طرح گلگل بلوچستان میں بھی عمل لانے میں کامیاب ہو جائے گی یاد رہے کہ پاکستان افغان بادر پاک فوج کی طرف سے بال لگانے کے بعد افغانستان کی طرف سے دہشتگرد بھیجنے کا رستہ بھی بھارت کے لیے بند ہو چکا ہے اب بھارت کے لیے پاکستان میں دہشتگرد بھیجنا نہ ممکن ہوتا جا رہا ہے بے شک پاکستان کی فوج دنیا کی واحد فوج ہے تو دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی حامل ہے اور ہم افیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ